اسلام علیکم جی آج میں اپنے بیٹے کی بردے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور ساتھ میں بہت ساری دل کی باتیں بھی کر رہی ہوں کہ جب مجھے پتہ چلا نہ کہ میرا بیٹا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے کی نمت سے نماز رہے ہیں تو میں بہت ہی زیادہ میری خوشی کا کچھ اور ہی عالم تھا کہ مجھے یقین نہیں تھا اور پھر جب بیٹا ہو بھی گیا تب بھی مجھے یقین آئے اور میں نے اپنی تسلی کے لیے بیٹی کا نام بھی سوچ کے رکھا ہوا تھا فاتیمہ نام میں نے سوچا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ میں ڈیس ہارٹ نہ ہو جاؤں کہ اچھا اگر مجھے پتہ چلا کہ بیبی گرل ہے تو میں نے خود کو بہت سٹرانگ کیا ہوا تھا پر آپ نے آپ کو منشلی سٹرانگ رکھا ہوا تھا کہ انشاءاللہ بیٹی بھی دیں گے تو میں نے یہ نام رکھنا ہے اور میں نے اپنے آپ کو زیادہ تیار جو تھا بیٹ کے لیے کیا ہوا تھا تو پھر جب محمد علی ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ہمیں نواز دیئے اور ہم نہ میں اور میری بیٹی زینب نہ ہم مسلے پہ بیٹھ کے نہ محمد علی کا نام لے لے کہ ہم دعا کرتے تھے وہ کہتی کہ اللہ میرے پلیز گیو اس محمد علی برادر تو ماشاءاللہ میرے خدا نے ہماری دعا قبول کر لی اور بس کہہ لیں کہ اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ بہت زیادہ تو جناب یہ بس میں نے آپ کے ساتھ کچھ ساتھ فیلنگز بھی شیئر کر رہی ہوں اور یہ جی ماشاءاللہ جو آپ ڈریس دیکھ رہے تھے نا یہ میری خالہ نے جو ہے وہ گفٹ کیا تھا تو میں نے جی ابھی پہنا ہے اور بہت شکریہ ان کا اور ان کی محبتوں کا میں بیسیکلی اپنی شادی کے بعد فرس ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ وہاں گئی تو انہوں نے کہا کہ تم فرس ٹائم آئی ہو تو پھر انہوں نے مجھے اتنا پیارا ڈریس جو ہے گفٹ کیا اور اس میں ٹیلر کا بھی شکریہ ٹیلر نے اتنا اچھا بھی بنا دیا تو جناب اب آتے ہیں جی برڈے پہ اور یہ جی میرے بیٹے کی جو یہ جو پونی ہے نا یہ جو گورا ہے یہ ان کی دادوں نے گفٹ کیا ہے اس میں یہ تھا کہ ان کی دادوں نے اسلامی بجوائی برڈے کی تو جی وہ پھر اس برڈے کی اسلامی کا ہم نے لے لیا جی ان کا ہارس تو یہ ان ادر ورڈس یہ آ گیا جی ان کی امی کی طرف سے تو امی کا بھی بہت شکریہ اس ویڈیو میں جی سب کیا میں پہلے شکریہ ادا کروں گی ان سب محبتوں کا اور جی یہاں پہ جی رات سارے گیارہ کا تقریباً ٹائم ہے تو ہم نے برڈے سیلیبریشن کے لیے ہم جا رہے ہیں میں نے ایک چھوٹا سا بس ٹیبل جو ہے وہ ریزرف کرایا ہوا تھا اپنی ہی فیملی کے لیے اور جو ہے نا میں نے ایک چیز ریالائز کی ہے کہ جو اپنی فیملی ہوتی ہے نا سپیشلی جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں ہزوینڈ وائف کی جو فیملی ہوتی ہے تو اس کو اس کو نا آل ان آل بہت جو ہے نا سپیشل بنانا چاہیے ان میموریز کو اور اس کے بعد پھر آپ کی دوسری فیملیز بھی آ جاتی ہیں اور جی دوسری فیملی میں جس میں آپ کے سیبلنگز اور پیرنٹس کی فیملی آ جاتی ہے تو جناب یہ ہو رہی ہے جی اب برڈے سیلیبریٹ اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور جی برڈے جو ہے نا وہ ہم نے کافی سیمپل رکھی ہوئی تھی اور صرف اپنی ہی فیملی میں رکھی ہوئی تھی اور فردر بھی ہے میرے پروگرامز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرے پروگرامز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں میرے پروگرامل当然ی میرے پروگرام Juq موسیقی 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 ماشاءاللہ موسیقی 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 اور جناب یہاں پہ کیک ہم نے گاٹ لیا ہے اور کیک انجوائے ہو رہا ہے اور کچھ بنیرا کی ٹیم نے بھی ہمارے ساتھ برڈے میں جی وہ کنٹریبیوٹ کیا شامل ہوئے اور کیک بھی کھایا تو شیئرنگ is always caring اور یقیناً اس طرح کی جو خوشیوں ہوتی ہیں اس میں جب آپ کے ساتھ کچھ لوگ مل جائے ہیں تو اور اچھی ہو جاتی ہیں تو یہ تھی ہماری برڈے سرمنی اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و آمان میں رکھیں اور محمد علی کو ہمیشہ رہتی دنیا تک سلامت رہے میرا بیٹا اور سب کی اولاد جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو ان کو ان کے پیرنٹس کے لیے تھندک بنائیں اور جی اولاد جو ہے وہ بہت ہی عزیز ہوتی ہے اور جو اپنی ساتھ سے بھرکے اگر انسان کسی کو پیار کر سکتا ہے تو وہ صرف اس کی اولاد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے ایسے بنائے ہیں تو میری ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ جب سے میں صاحب اولاد ہوئی ہوں تو میری دعا جو ہے بہت زیادہ لمبی بھی ہو گئی ہے اور بہت زیادہ اس میں شدت بھی آ گئی ہے اور جی میں آپ سے چاہوں گی اجازت انشاءاللہ میں آؤں گی نیکس فلوک میں تب تک کے لیے اللہ حافظ روڈی کٹھا ہے م اب ودد ہسے پینی لمبی بیش پرت کٹھا ہے ہار آؤ ہارتچ ہیں ہارتچ ہے ہار نیکا ہے اپنے 울ச ہر اگر جوار آؤ ان چکے've آؤ مہ گو چاہر Antwort آؤ مہ گو چاہرون اور زیادہ then monster will cut her ہارے ان سے پیختiza کٹھا ہے آؤен آؤ مہ گو چاہر ہے ہارتچ ہے ہیں and monster will cut her اور بہتت نہیں ہے لے گو تون ہر ہے ہر ستت اقلات控 pens費 موسیقی